مجھے لگتا ہے یہاں کے ہوتلز اور گیسٹ ہاؤس کی تعداد کم سے کم ٹین ٹائمز بڑھ گئی ہے ایکارڈنگلی ایڈرسٹ لیکن مجھے لگتا ہے ابھی تک کوئی دیا ہے جو کہ زمین کے مالک ہو بھی سکتے ہیں لیکن وہ کمرشل انسٹیوشن اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں ہوں آپ کا میزبان مہین ماغرے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے رفی حمد میر صاحب جو کی اپنی پارٹی کے جنرل سیکٹری ہے اور پہل گام کو تین بار انہوں نے رپریزنٹ کیا ہے ایمیل اے کے طور پر ہمارے ساتھ اس وقت یہ موجود اس لئے ہیں کہ ہم کچھ یہاں کے پہل گام کے ڈی ٹو ڈی لائف کے جو ایشوز رہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے اور یہ بھی کافی تجربہ رکھتے ہیں سیاست میں اور سیاسی گرمیاں بھی اس وقت پر جور چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم پہل گام کے پورے علاقی کی بات کریں گے تو پہل گام کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں تو آئیے ان سے سیدھے بات کرتے ہیں ان کا رخ کرتے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کیا آپ کا کہنا ہوگا ان مصبوب رفی صاحب آپ کا خیر مقدمی آپ بتائیے کہ اگر ہم پہل گام کی اوورال سینٹیشن کی بات کریں گے پہل گام کی بات اس لئے اٹھا رہے ہیں اگر ہم پہل گام کی بات کریں گے تو اوورال جو بھی ٹورسٹس کاشمیر کا رخ کرتے ہیں ان میں سے نائنٹی پرسن جو بھی ٹورسٹس ہوتے وہ پہل گام کا ضروری رخ کرتے ہیں لیکن اگر جو پیرت چل رہا ہے ٹو تھوزن ٹونٹی سے لے کے ٹو تھوزن ٹونٹی تھری تک جو اوورال سینٹیشن پہل گام کی وہ زیرو پرسن ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا اس پر کیا ریاکشن رہے گا اور کیا کہنا ہوگا آپ دیکھیں بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی درست سوال ہے کیونکہ بنیادی طور یہ جو پہل گام ہے بہت ہی اہم صحیحاتی مقام ہے جو ورلڈ وائیڈ مانا جاتا ہے یہاں ڈومسٹک ٹورسٹس اور انٹرنیشن ٹورس دونوں کا آنا جانا ہے لیکن پہل گام میں سینٹیشن بہت کم ہے یہ آپ کا کہنا صحیح ہے جہاں انٹری پہل گام کیا اگر وہیں سے آپ دیکھیں گے جہاں سے سربل کا ایریا ہے جہاں پہ سارا گاربیج ڈمپ رہتا ہے وہاں پہ ہیپ ساب گاربیج ہے وہ دریہ کے کنارے پہ ہے اس کے ٹیکنیکل وجوہات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن منصفل کمیٹی پہل گام جو ہے یہ بہت ہی پرانی کمیٹی ہے انیس سو سنتالیس سے پہلے ملک کے آزاد ہونے سے پہلے بھی یہاں پہ مہارجہ حریسنگ کے زمانے میں اس کا وجود آیا ہے اور اس کا ایریا اپ اپریشن جو تھا وہ کم تھا اور سٹاب جو یہاں کا ہے صفائی کرمچاری اور باقی ملازم وہ اتنے ہی ہیں جو آج سے پہلے ستر سال تھے پہل کام کا اب آپ دیکھیں کہ جوریزیشن کتنا بڑھ گیا کارباری ادارے کتنے بڑھ گئے ہوتلز کتنے بڑھ گئے گیسٹ آفز کتنے بڑھ گئے تو کیسے یہ انصاف کیا جا سکتا ہے مینویلی یہ صفائی کی جا سکتا ہے یہ بہت ہی ناممکن ہے اور اوپر سے جو اس کا دیکھ رکھ کا کام ہے جو اس کے آفیسرز ہیں ایکزیٹو آفیسر وغیرہ چار چار کمیٹیز ایک ایک آفیسر کے پاس تین تین کمیٹیز ایک ایک آفیسر کے پاس ہیں اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس جیسے جگہ کے لئے ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے یہ اس پہ ایکزیٹو آفیسر انڈیپنڈنٹ نہیں ہیں اس کے صفائی کرمچاری بڑھائے نہیں گئے ہیں اور اس میں اگر کرمچاری نہیں لگائیں تو کیجول لیبر آپ لگوائی ہے آپ اس میں گاڑیاں لگوائے دمپر لگوائے تب ہی صفائی ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے یہاں کے ہوتلز اور گیسٹ ہاؤس کی تعداد کم سے کم ٹین ٹائمز بڑھ گئی ہے انیس سو نبے کے بعد اس لئے ایک آفیسر لگتا ہے ابھی تک کوئی دیان اس طرف نہیں ہے رفیس صاحب سے جو اہم موضوع ہے اس وقت پہل گام میں اگر ہم پہل گام کے بیلڈنگ پرمیشنز کی بات کریں گے کئی نہ کئی پر بیاں کے لوکلز کو ڈپریس اور سپریس کیا جاتا ہے اگر ہم ایک موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اگر ہم پی ایم اے وی کیسز کی بات کریں گے جو پرادان منتری اواز یوجنا تھی اس میں بہت ساری پرمیشنز ایلوٹ کیے گئے تھے بہت سے لوگوں نے اس کے تحت گھر بھی بنائے جو بے گر تھے لیکن ایک بدقسمتی کا مقام ہے کہ جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وائیڈ لائف کا ایک آرڈر نکلا تھا جس میں یہ کلیرلی لکھا گیا تھا ایریل ڈسٹینس ایک کلومیٹر کے اندر جو اویرہ آڈو وائیڈ لائف سینچوری پڑتی ہے اس کے ایریل ڈسٹینس ایک کلومیٹر کے اندر جو بھی لوگ آتے ہیں جو بھی ایریہ آتا ہے وہاں پر کوئی بھی پرمیشن ایلوٹ نہیں کیا جا سکتا یہی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہم پہلگام ڈیولپنٹ ایٹھورٹی کی بات کریں گے انہوں نے کافی پرمیشن اجراء کیے ہیں لیکن ان کو پی ایم اے وائی کے تحت انہوں نے پرمیشن اجراء کیے ہیں لیکن ان کو اب سبجکٹو وائیڈ لائف این او سی لکھا گیا ہے اس پہ کیا کاروائی رہے گی یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ سپریس کیا جا رہا ہے اگر ہم انفلنشل لوگوں کی بات کریں گے انفلنشل لوگوں کو پرمیشن اجراء پر ایلوٹ کیے جاتے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں ناقابل قبول ہے لیکن یہاں کے لوگ جو ہے جو ملکیت زمینے وہاں پر پرمیشن اجراء نہیں دیے جاتے ہیں آپ کی کیا کاروائی رہے گی دیکھیں پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں یہ ایک بہت بہت سمیتی کی بات اتنی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پہ ایک ایڈیڈ ایڈونٹیج کہے کہ یہاں کی مقامی آبادی یہ چھوٹے چھوٹے نو گاؤں ہیں جو پہلگم ٹاؤن کے ساتھ منسلک ہیں اور جس وقت بھی کوئی پلیننگ ہو ٹاؤن پلیننگ یا ڈیولپنٹ کی پلیننگ ماسٹ پلیننگ کی عمل درامت تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کو یا پلینر کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں ایک لوکل پاپلیشن ہے جن کو یہاں رہنا ہے جن کے آبادی بڑے گی جن کا سیویج ہوگا جن کا ڈسپوزل کرنا ہے جن کے مکانات بنانے ہیں جن کے فیملیز بڑھانی ہیں ایسا کوئی پرویشن نظر نہیں آ رہا ہے دوسرا جو لوگ یہ پلیننگ وغیرہ بنا رہے ہیں مجھے لگتا یہ اپنے گھروں یا دور دفاتر میں بناتے ہیں جس سے لوکل آبادی کافی پریشان ہے کئی علاقے ہمارے ایسے ہیں جہاں لوگ اپنے رہنسین کا کچھ انتظام نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ باہر سے آئے ہوئے لوگ جو کی زمین کے مالک ہو بھی سکتے ہیں لیکن وہ کمرشل انسٹیوشنز بناتے ہیں اور یہ ڈاکیمنٹ ایک سیکریٹ ڈاکیمنٹ رکھا گیا ہے سرکار کی طرف سے کیونکہ اس میں کافی عمل دخل رہتا ہے اور میں یہ بھی وسوک سے کہہ سکتا ہوں اسے کرپشن بھی بڑھ جاتی ہے جب یہاں کے رہنے والے بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا حق کہاں پہ ہے میں کہاں پہ مکان بنا سکتا اور ایک پروسیجرل اتنی ڈیفیکلٹی ہے کہ اگر آپ کو انسٹیز چاہیے پی ڈی اے میں تو مجھے بتائیے چار محکمیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں تو چار محکموں کا کوئی ونگ وہاں پہ ہونا چاہیے یا کوئی دن ہفتے میں ایک دن مقصود ہونا چاہیے جہاں وائیڈ لاف والا بیٹھے گا پی ایچی والا بیٹھے گا آر این بی والا بیٹھے گا ہمارے دفاتر کوئی دفتر سرنگر میں ہے ٹاؤن پلائننگ کا وائیڈ لاف کا دفتر ہمارا بیٹھ بیارہ میں ہے آر این بی کا دفتر ہمارا سرنگر میں ہے اور یہاں کا آدمی جو اپنا گزارہ گوڑے کو چلا کر کرتا ہے وہ کتنے دن دفتر جائے گا اور اپنا پروسیس کرے گا یہ بضائی خود ایک ڈیفیکلٹی ہے یہ ان ایڈرسٹ ہے اور جیسا آپ نے کہا میں نے بہت کوشش کی اس کو حل کرنے کی لیکن مجھے لگتا ہمیں پورا سپورٹ اس میں ایڈمیسٹریشن سے ملتا ہے اب لوگوں پہ بھی ذمہواری آتی ہے اب ہمارے یہاں کے بچے ہیں پڑے لکھیں پرس سے واپستہ ہے اور کام کرنے لگے ہیں مجھے لگتا ہم ان کی بھی ذمہواری بنتی ہے ان کو آگے آنا چاہے ہم بھی ان کا ساہتہ کریں گے اور ایڈمیسٹریشن تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اس وقت جو ایڈمیسٹریشن ہے ال جی صاحب کی ہم ان تک پہنچنے گے اور اس معاملے کو مجھے لگتا ہے ایک سلوشن کی لیول پہ لانا چاہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو کم سے کم یہ احساس رہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ہماری بھی کوئی عزت ہے ہماری بھی کسی دفتر میں شنوائی ہے اور جو ہمارا حق ہے جس وجہ سے ہم نے پہلگام کی دیکھ ریکھ کی ہے ہم نے پہلگام کو بچایا ہے تو اس میں ان کو یہاں پہ ایک آرام سے رہنے کے لیے زندگی بھی ہو جو ان کو اپنا حق بنتا ہے چاہے وہ پی ایم ای وی میں ہو ریزڈنشل ہارٹو یا کمرشل ہی کیونہ ہو وہ ان کو ملنا چاہیے ہم پہلگام ڈیولیمنٹ ایفوریڈی کے جوریزشن کی بات کریں گے تو ماسٹر پلان جو نیا فریم ہوا ہے اس میں بہت سارے جو گاؤں ہیں ان کو ایڈ کیا گیا ہے تو اس پہ آپ کی کیا کارواہی رہے گی اگر ہم وہاں کے علاقے کی بات کریں گے تو پہلگام کے لوگ پہلے سے ہی فسے ہوئے تھے یہاں کے لوگ پہلے سے ہی پریشان تھے تو اب دوسرے لوگ وہ بھی پریشان ہیں ان کے لیے آپ کی کیا کارواہی رہے گی اس پرابلم سے بات کریں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں گا انیس سو اکاسی تک یہاں پہ منصفل کمیٹی پہلگام کی دیکھرے کرتی تھی اور انہی کے پار اجازت دینے کا اختیار بھی تھا اور ناجائز تعمیرات کو منظم کرنے کے پر اختیارات تھے تو انیس سو بیاسی میں پہلی بار یہاں پہلگام پروجیکٹ آرگنیزیشن بنا اور اس کے بعد دوہزار چار میں یا دوہزار تین میں پہلگام ڈیولمنٹ آثارٹی بنی یہ ایریا جو تھا پہلگام ڈیولمنٹ آثارٹی یہ منسپلٹی کے ہم آہنگ تھا یہ کوئنسٹ اسی کے ساتھ ہوتا تھا دوہزار پندرہ کے بعد اس ایریا کو ایکسٹنشن کیا گیا جس میں مورا آیا لنگنبل آیا اور ویرسرن آیا گنیشپور آئے ایریاز بٹکوٹ سمیت بہت سے ایریاز ایڈ ہوئے اچھی بات تھی ہم نے یہ سوچا تھا شاید ڈیولمنٹ ہو جائی ان کو ایڈ ہو جائے گا فائدہ اور یہ یہاں کی زمین بچ جائی لیکن ہوا اس کا الٹا جو ہی لوگوں نے زمینیں خریدی پہلے بہت ہی بڑی تعداد میں ناجائز تعمیرات بنیں اب وہاں پہ کاربار چل رہا ہے کس طریقے سے چل رہا ہے کس طریقے سے نہیں چل رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن وہاں کے جو رہنے والے ہیں جن کے وہاں مکانات ہیں جن کے وہاں زمینیں ہیں ان کے لئے تو بالکل ایک اندیرہ پن ہے جیسے کہ پہل کام میں آپ کو دیفنیٹلی پتا ہے کمل شہر ایریا کونسا ہے ریزیڈنشل کہاں پہ ہے اور یہ گرین ایریا کہاں پہ ہے وہاں کے لوگوں پر ضروری ہے پابندی پی ڈی اے نے لگائی ہے کہ آپ مکانات مد بنائیے آپ دکانات مد بنائیے آپ بڑا نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے لئے علاج کیا ہے وہ علاج کیا وہ درخواست دے سکتے ہیں کس جگہ ان کا کیا ہے یہ بالکل گورنمنٹ کے پاس کوئی پلین نہیں ہے نسکا زونل پلین بنایا ہے نسکو مایکرو پلیننگ بنیا ہے اور اس وجہ سے میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اتنی بڑی اہم جگہ کے لئے ایک ایک بہت ہی کوششن مارک ہے کہ اتنے گاؤں جو بیس گاؤں ہیں جتنی بہت بڑی تیداد ہے پہل گام کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس پلیننگ کچھ نہیں ہے یا تو ان کے مکان توڑے جاتے ہیں یا چورش پہ بناتے ہیں جو پیسے دے کر بناتے ہیں زبردسی بناتے ہیں ایک بالکل تکلیف میں ہیں لوگ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو اس کے لئے امیجیٹلی آگے آنا چاہیے اور لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے آج کل کا زمانہ ہے میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹو ہیں آن بورڈ لیا جا سکتا ہے یہاں وائل لائف کا جہاں تک تعلق ہے ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے لئے کیا اچھا ہے اور پہل گام جو سارا ہے اس کو بچانا بھی ہے آگے آنے والے لوگوں کے لئے جو اس وقت یہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی سکون سے زندگی بسر کرنے کا حق ہے ایک آخری کوشن کرنا چاہوں گا میں آپ سے سر اگر ہم پہل گام کے لوگوں کی بات کریں گے تو پہل گام کے عوام کے لئے ایک بہت سے مشکلات اور بھی ہے بہت سے پرابلموں سے وہ دو چار ہیں ان کے لئے آپ کی کیا ریکویسٹ ہے کس طرح سے وہ اپنی پرابلموں کو ایڈریس کر سکتے ہیں مجھے لگتا پہلی بات ہے کہ پہل گام والوں کو خود یہ سمجھنا آپ چاہیے کہ یہاں پہ ایک ماسٹر پلان لاغو ہے کہاں پہ زمین پرمیسبل ہے اور کہاں پہ نہیں ہے زمین وہ ان کو جاننا پڑے گا اپنی زمینوں کی دیکھ ریک بھی کرنی پڑے گی آج ہم زمین بیچتے ہیں اور کوئی بندہ آ کر اس کی ٹھیک سے دیکھوال نہیں کرتا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کے لئے اپنے جو آمنے والی نسلیں ان کے لئے بھی کچھ چھوڑنا ہے پہل گام کو بچانا ہے گندگی سے بچانا ہے تاکہ اور لوگ یہاں آ جائیں اور سب لوگوں کو لے ضرور نہیں کہ یہاں پہ مکانات ہم بنائے یا ہوتلز وغیرہ بنائے یہاں پہ گیمز کے بھی ایونیوز ہیں یہاں پہ گیسٹ ہاؤسز کے بھی ایونیوز ہیں یہاں پہ ریفٹنگ کے بھی ایونیوز ہیں ٹنٹر کالنی کے بھی ایونیوز ہیں ہمیں ایکالوجی کو بھی یہاں پہ بچانا ہے مجھے رکھتا ہے سرکار سے زیادہ ذمہاری ہم پہ یہ جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں اس لئے لوگوں سے میں ایک گزارش کروں گا سوچ سمجھ کر اپنی جو اگر تھوڑی ہماری کئی لالج بھی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی کام جلد بازی میں کریں وہ نقصان دے ہو سکتا ہے ہمیں ایک لانگ ٹرم اور ایک شار ٹرم سلیوشن اپنے پاس رکھنے چاہیے